دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنحَا اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو ناظرین قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے جن کے پاس قربانی کرنے کی استضاعت ہے ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے اور اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ شخص گناہگار ہوگا دوستو ایک ایسا چہرہ جس کو پوری دنیا جانتی اور پہچانتی ہے جس کو لوگ شاروخ خان کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں شاروخ خان ہر سال قربانی کے موقع سے مہنگا سے مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں اور بولی وڑ میں جتنے بھی مسلم اسٹارز ہیں جیسے سلمان خان، عامر خان، شاروخ خان یہ لوگ بھی قربانی کے موقع سے مہنگا سے مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں دوستو شوصل میڈیا پر اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ یہ بات وائرل ہو رہی ہے کہ شاروخ خان نے لاکھوں کا بکرا خریدا تو کیا ہے اس بکرے کی حقیقت پوری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے کی قربانی زائے ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں ناظرین آئے کے سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم قربانی کرنا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے پھر صحابہ اکرام نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم اتنا مہنگا جانور خرید کر قربانی کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِکُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے ایک نیکی یعنی آپ نے قربانی کے لیے جو جانور خریدا اس جانور کے بدن میں جتنا بال ہے ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا تو آپ غور کریں کوئی اپنے سر کے بال نہیں گن سکتا تو بھلا کوئی جانور کے بال کیسے گن سکتا ہے یعنی اگر کوئی انسان اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں انگنت نیکیاں لکھ دیتا ہے لہٰذا ہر مسلمان کو قربانی کرنا ضروری ہے جو صاحبِ نصاب ہے ناظرین شاروخ خان چاہے کتنا بھی مہنگا جانور خرید کر قربانی کر لے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اسی کی قربانی قبول فرماتا ہے جو شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو اللہ کو ایک مانتا ہو وحدہو لا شریک مانتا ہو اللہ اسی کی قربانی قبول فرماتا ہے اللہ ہماری دولت کو نہیں دیکھتا ہمارے چہرے کو نہیں دیکھتا بلکہ ہماری نیت دیکھتا ہے ہمارے اچھے عامال کو دیکھتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہم لاکھوں اور کروڑوں کا بکرا خرید کر قربانی کریں اگر آپ نے چار ہزار یا پانچ ہزار کا بکرا خرید کر اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی تو اللہ آپ کی قربانی قبول فرمائے گا انشاءاللہ اور آپ کے جانور میں جتنے بال ہیں ہر ایک کے بدلے میں ایک نیکی آپ کے نام عامال میں لکھ دے گا تو سب سے پہلے اپنے عامال درست کریں اپنی نیت درست کریں اس کے بعد اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کریں اللہ آپ کی قربانی ضرور قبول فرمائے گا ان باتوں کو آپ بھیان رکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کو شیئر ضرور کر دیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ